سوروں کے بعد شراحت فتیلی خان کی ملازم کو بے دردی سے مارنے اور پیتنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اداکارہ مشی خان نے گلوکار پر سخت انقید کی اداکارہ مشی خان نے ویڈیو پیغام میں راحت فتیلی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود وہ صرف ایک بوتل کیلئے ملازم پر تشدد کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شاید یہ شہد کی بوتل ہے جس کے وجہ سے راحت فتیلی خان اپنے ملازم پر جانوروں سے بھی بدتر سے لوگ کر رہے ہیں جوتوں سے مار رہے ہیں انہیں شرم آنے چاہیے مشی خان نے کہا کہ راحت فتیلی خان کو شرم نہیں آتی وہ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو بھی شہد کی بوتل غائب ہوئی ہے اس کے بدلے میں وہ دس کریٹ شہد کی بوتلوں کے خرید سکتے ہیں وہ ایک بوتل کے لیے ایسا کر رہے ہیں وہ کیسے کسی کے انسانی بنیادوں پر مدد کرتے ہوں گے اداکارہ نے مزید کہا کہ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی کوئی نہ کوئی چکر سامنے آتا رہتا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی ہوں آپ اتنے ظالم ہیں شرم آنے چاہیے آپ کو یاد رہی کہ گزشتہ روز 27 جنوری کو سوشل میڈیا پر رہت فتح علی خان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہیں گھرے لو ملازم کو مارتے پیٹتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ اپنے شاگرد کو بھی پیٹتے ہیں اس ویڈیو میں گلوکار ملازم سے بوتل کا پوچھتے رہے جس کے بعد اپنے بیان میں رہت فتح علی خان نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یہ استاد اور طالبی علم کے درمیان ذاتی معاملہ ہے ویڈیو میں سعید مجھول ملازم نے بھی وضاحتی بیان میں کہا کہ ویڈیو میں جس بوتل کی وجہ سے تنازہ کھڑا ہوا اس میں پانی تھا اور وہ ان کے مرشد نے پڑا ہوا تھا وہ بوتل مجھ سے گم ہو گئی تھی